چار سال کے طویل وقفے کے بعد اب تک کی سب سے بڑی فلم پتھان کے ساتھ ایسار کے کی واپسی ڈس لیش ستاروں سے نوازنے والی فلم تھی پتھان ایک محب وطن فلم ہے اور ایک ایسے سپاہی کی کہانی ہے جو اپنے مرک کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا صرف ایک ڈائیلاگ فلم کو ہٹ کر دے گا ایک سپاہی یہ نہیں پوچھتا دیش نے اس کے لیے کیا کیا پوچھتا ہے وہ دیش کے لیے کیا کر سکتا ہے کیسی فلم ہے جس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تینوں مرکزی اداکاروں نے بہت اچھا دیا ہے ان دونوں اداکاروں کو پہلی بار بڑی سکرین پر شاروخ اور جان کا ایک ساتھ دیکھنا حیرت انگیز تھا دوسری طرف دیپکا پڑکون نے اپنے روپ سے عوام کا دل جیت لیا اور پھر سے اشائقین کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائی شاروخ نے لوگوں کو لمبے عرصے تک انتظار کروایا کیونکہ انہیں اپنے انداز میں عوام کو تحفہ دینا تھا کتنا زبردست اس نے ایک زبردست کہانی کے ساتھ ریمیک جیسا کچھ نہیں یا دوسری پچھلی فلم پتھان جیسا اسکرپٹ ایکشن ڈراما تھریلر کا ایک گروپ ہے کچھ بھی بورنگ نہیں اور گانے بھی اچھے ہیں شائقین فلم دیکھنے کے لیے بیتاب تھے اور خوشی سے چیخ پڑے جب شاروخ اسکرین پر نمودار ہوئے تو یہ بہترین لمحہ تھا وہ اب بھی ایک لیجنڈ ہے پتھان امیدوں سے بالاتر ہے کہ یہ فلم اب تک کی بلاک بسٹر ثابت ہوگی کیونکہ یہ پہلے سے بے شمار ہے بکن کروائیں اور حقیقی سامین کی مصبت توجہ حاصل کریں اگر عوام جان سے گریز کرتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جان ابراہم کی اداکاری اور ان کے چہرے کے تاثرات اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہترین اداکار ہے اور وہ کسی بھی سائنس فکشن اور ایکشن سلیش تھریلر فلم میں بہترین ویلن بن سکتے ہیں دو ہزار بائیس کے اوور ایکشن اور اسی اسٹوری لائن اور ریمیک فلم سے پہلے ہی بور ہو چکے تھے لیکن صدھارت آنند نے ہمیں بہترین فلم کا تجربہ دیا ہمیشہ بہترین فلمیں لاتا ہے اسے قبل بھی بہترین فلمیں دی گئی یعنی واقعی دل لگی ہے پتھان ایک بہترین کام ہے جو صدھارت آنند نے سیلولائیڈ میں ڈالا ہے یان نے جذبے کے ساتھ فلم بنائی ہے زبردست فلم جو سنیما کی تاریخ میں اہم بن سکتی ہے سکرپٹ رائٹنگ اور بہترین اداکاری سے یہ فلم بلاک بسٹر ہو سکتی ہے اور ہمارے پرانے ہندی سنیما کو واپس لائیں شاروخ خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہترین اداکار اور امیر ترین آدمی ہیں اور دل سے بھی پتھان کی ریلیز سے پہلے ہی بہت سارے تنازات تھے جو صرف شاروخ خان اور دیٹکا پڑکون سے ڈرتے ہیں اس فلم سے گریز اور خاص بات یہ ہے کہ فلم کا نام پتھان ہے اگر عوام کو فلم پسند آئی تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور دیکھیں گے کوئی ڈر نہیں بہت اچھی فلم ہے اس منی کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے پہلے دیکھیں اب یقینا کہیں گے کہ یہ فلم کتنی کمال کی ہے شاروخ خان کی اداکاری بہت اچھی ہے ان کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بتاتے ہیں اور ڈائلاگ ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں پتھان مجموعی طور پر بے عیب تھا میں نے ایسا نہیں کیا میں سوچتا بھی نہیں کہ فلم اتنی اچھی ہو سکتی ہے اگر اب پتھان دیکھنے گئے اے جیسا کہ میں نے کیا صرف اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹور میں کیا ہے حیران ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہ اب صحیح اور غلط ہوں گے دوسروں کی پرواہ نہ کریں جو بغیر کسی وجہ کے پتھانوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں پہلے دیکھیں پھر فیصلہ کریں اور کیمیو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ناظرین یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے قریبی سینیمہ جا کر سکون سے دیکھیں سامین کے ذہنوں کو اڑا دیا موسیقا